انڈیا نیوز سپورٹس پیج پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بات کریں ایک ایسے اہم مددگی جس کا ذکر تو آپ نے پہلے کئی بار سنا ہوگا کئی اور چینلوں پر آپ نے اس کا ذکر سنا ہوگا کہ جیسے سے چھے دسمبر جو نزدیک آ رہی ہے یعنی کہ پہلی فائٹ جو ہونے والی ہے اس کے لیے جو تیار ماحول گرماتا ہے وہ اتنا زیادہ گرم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جو آگ میں گھی ڈالنے کا کام ہے وہ لگاتار ہو رہا ہے اسٹریلیا پور کھلاڑ ڈالیو کی طرف سے لگاتار بیان آ رہے ہیں اور کہتے ہیں نا سر کے میٹھی چھوڑی جو ہوتی ہے میٹھی چھوڑی کی طرح کاٹنے کا کام کر رہے ہیں ابھی سر پہلے ریکشن آپ سے لینا چاہوں گا ریکی پونٹنگ کا بیان آیا ہے کہ بھارتیہ ٹیم شاندار ہے لیکن آسٹریلیا دو ایک سے سیریز جیتے گا اس پر آپ کا ریکشن اس کے بعد ویرات کولی کی بات کریں کہ ویرات کولی کے بارے میں کیا بولا ہے ایسا نہیں ہے یہ سائکلوجیکل پریشر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ریکی پونٹنگ بھارتیہ ٹیم کے اوپر اور وہ بھی بھلی بات ہی جانتے ہیں کہ کافی بہتر ہے بھارتیہ ٹیم اس ٹور پہ اور بھاری پڑھنے والی ہے آسٹریلیا کے اوپر اور جس طرح کی فارم رہی ہے آسٹریلیا کی پاکستان کی اگز اس کو دیکھتے ہوئے کافی پریشر ہوگا آسٹریلیا کے اوپر اور بھارتیہ ٹیم شاندار پردرشن کر کے وہاں پہنچی ہے تو کئی نہ کئی پریشر آسٹریلیا ٹیم پر ہے اور پور کرکٹرز وہ پریشر تھوڑا ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں سر لیکن دین جونز کا ریاکشن میں آپ سے جانا پونٹنگ کا ریاکشن راجکمہ صاحب نے جواب دیا دین جونز نے بولا ہے کہ بھارت یہ سیریز جیتے گا اور اگر اب نہیں جیتے تو پھر کبھی نہیں دیکھیں یہ بولیا کیوں انہوں نے ہمارے یہاں اتنا انہوں نے جواب کیا ہے ڈاکٹر ڈینو کے نام سے ہمارے یہاں بہت روٹی کھائی ہیں ہندوستان میں ڈاکٹر ڈینو بن کے بورڈ پہ ہمیشہ وہ سمی کرن بتاتے تھے کہ تین ایک کا کامبینیشن بولنگ میں چاہیے چھے بیٹس من چاہیے پانچ بولر چاہیے تو اب ان کو کائدر سے ہندوستان کے لیے آکے بتانا چاہیے کہ ایڈی لینڈ میں آپ یہ کامبینیشن کھلا ہیں کیونکہ ہم نے نمک کھایا اس کا ہاں بولنے سے کام نہیں چلے گا ابھی نہیں جیتے تو کبھی نہیں جیتیں گے آپ بتائیے کیسے جیتیں گے سب سے بڑا مدت ہوئی ہے کیونکہ بول کے ہی نکل جانا کہ ہم ہرا دیں گے ہم جیت جائیں گے دین جونز اگر یہ بول رہا ہے کہ ابھی نہیں جیتا تو کبھی نہیں جیتیں گے تو آکے چار لائنے یہ بھی بتاتے ہیں ربی شانسری اور ویرات کو کیسے جیتیں گے سر ایک ریکشن آپ سے سب سے پہلے ویرات کو لی کے بارے میں دو بھیان آپ کو بتاؤں گا پہلے پونٹنگ پھر ڈین جونز پونٹنگ نے بیان دیا ہے کہ ویرات کو لی کا جو ریکورڈ ہے وہ اسمان خواجہ توڑیں گے اور اس سیریز میں سب سے زیادہ رن جو ہیں وہ اسمان خواجہ بنائیں گے ویرات کو لی نہیں بنا پائیں گے دوسرا جو ڈین جونز ہے انہوں نے اسٹریلیا خلاڑیوں کو صلاح دیا ہے کہ آپ ویرات کو چھیڑیے مت کیونکہ اگر آپ ویرات کو اکسائیں گے چھیڑیں گے تو اتنی زیادہ ہم سارے کرکٹرانوں کو شین بھول سے لے کے آٹھ دس کرکٹرانوں کا میں سٹریٹمنٹ پڑ چکا ہوں اسٹریلیا کے راچما جی کہ ویرات کو اکساؤ مت ویرات کو چھیڑو مت مطلب ویرات سے ویرات کا خوف ہے مجھے لگ رہا ہے اینہ کیوں آپ پن ماریں گے تو پھر وہ پن کو تلوار کی طرح کی طرح یوز کر کے آپ کی اگر آپ کی اگر آپ کو اکسائیں گے یہ ایک بڑا ڈر ہے اور شاہد چودہ میں جو کچھ ہوا ہے اب وہ بلے سے جواب دے رہے ہیں موہ سے بلکل جواب نہیں دے رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ اور وہ ایسا خطرناک جواب دے رہے ہیں تو آسٹریلیاں جانتے ہیں کہ اگر ان کو سایا تو ان کے لئے بہت مشکلیں پیدا کر سکتے ہیں وہ اور جہاں تک بات ہے اسمان خواجہ کی تو ایک شاندار بلے باز ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن کمپیر کرنا یا یہ کہنا کہ وہ ویرات کو لی سے زیادہ رن منایاں بڑا بڑیاں کہنا ہے راجہ جی باجہ باجی کی نا باجی تو بیٹ ابھی ایک پاکستان کے خلاف آپ کا چلا ہے مطلب کہ وہ گانا بلکل فٹ بیٹتا ہے ان کے اوپر بے بھی رن بنایا ہے آپ نے انڈیا خلاف ایک محس نہیں ہے آپ ویرات کو لی کا ریکارڈ توڑنے لگیں آپ سب سے زیادہ رن بنانے لگیں تو یہ ویرات کو ایکشولی پریشن میں ڈالنے کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے ان نوم بیٹسمن کی بات کر لیں یہاں پہ انہوں نے ٹھیک ہے اس چیلے کے لیے ڈومنسٹرک رکٹ میں بہت رن بنائے انہوں نے پاکستان کے خلاف آ کے ایک ٹیسٹ میچ بچائے لیکن آپ اگر ترازو پہ رکھیں تو بڑا فرق آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہ یہ تو بڑی عجیب سے بات لگ رہے ہیں جو ریکی پونٹنگ نے کہا مجھے لگ رہا ہے یہ مومبا انڈین سے جو ہٹ آئے گیا اس کا تو نہیں کہیں اثر ہے یہ باقی میں بہت جلد بازی ہے اسمان خواجہ ابھی وہ اسٹابلشڈ نہیں ہے اور ویرات سے کمپیر کرنا گلت ہے ان کا ایک شاندار کھلاڑی ہے اور اچھا پرفارم کریں سب ہی دیکھنا چاہیں گے لیکن ہاں کمپیر کرنا کیونکہ ویرات اتنے ریکرڈز بنا چکے ہیں تو بہت ابھی بہت کچھ کرنا ہے اسمان خواجہ کو سر یہ فلائٹ جو پکڑی ہے بھارتے ٹیم نے اسٹریلیا کی اس سے پہلے بیان آنے شروع ہو گئے تھے سٹیو کا بیان آیا تھا کہ آپ ویرات شاندار کھلاڑی ہیں لیکن جیتے گی اسٹریلیا آپ ویرات کو چھیڑیے نہیں اس کے بعد شین مون کا بیان آیا اب ریکی پونٹنگ کا بیان آیا اس کے بعد ڈین جونز کا یہ کس طرح سے اتنے سارے بیان ایک ساتھ آنا سیری شروع ہونے سے پہلے اور لگاتار یہ ویرات پہ ایک لگاتار بیان دینا کہ آپ ویرات کو چھیڑیے نہیں یا سیریز تو ہم ہی جیتیں گے بھارتے ٹیم اچھی ہے نو ڈاؤٹ موکے بھی بلا رہے ہیں لیکن جیتا اپنی ہی ٹیم کو رہے ہیں بھارتی ٹیم کو اچھا اس لیے بولنا ہے آئی پیویل کھلنا ہے اور جیتے کی وہ کیونکہ اپنی نیشنلٹی بھی دکھانی ہے تو یہ دونوں ماملہ ہے بلکل راجیب آپ نے ٹھیک کا انہیں اپنا دکھانا ہے کہ پیٹریوٹیک سٹیٹمنٹ دینی ہے کہ آسٹریلیا جیتے گا لیکن کہیں نہ کہیں ضرور ڈرے ہوئے ہیں اور اس بار بھلی بات ہی جانتے ہیں کہ بھارت کے پاس بہت اچھا موقع ہے یہ سیریز جیتنے کا کیونکہ کافی شاندار فارم میں انڈین ٹیم ہے اور وہیں آسٹریلیا ٹیم اتنی اچھی نہیں لگ رہے اس بار لیکن لیکن مجھے سر اس پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ اس لیے کہ انگلینڈ دورے پہ جب بھارتی ٹیم گئی تب کہا گیا کہ یہ ہسٹری کی سب سے کمزور ٹیم ہے جس کو بھارتی ٹیم بہت آرام سے ہرا دے گی اور کچھ حد تک لگ بھی ایسا ہی رہا تھا جس طرح سے بھارتی ٹیم نے ٹی ٹونٹی اور ونڈے میچز میں کھلا حالکہ ونڈے میچ ہمار سریز ہار گئے تھے یہاں پر آسٹریلیا آسٹریلیا میں مجھے لگ رہا ہے انگلینڈ سے جیادہ طاقتور ہوتی ہے کیونکہ ان کو اپنی کنڈیشن پر بیٹنگ کرنا آتا ہے ان کو پتا ہے کس لیند پر بال ڈالنی ہے انگلینڈ نے تو دیکھیں سوئنگ کرانا ہے وہ سوئنگ کرانا ایزی یہاں پر ٹف کنڈیشن بالرس کیلئے ہوتی ہے کیونکہ آپ ایک سیٹ بیٹس من کو آؤٹ کرنا آسٹریلیا میں بہت مشکل ہو جاتا ہے خاص صورت ایڈی لیٹ جیسے ویکٹ کی بات اگر ہم کریں تو یہاں پر اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ ابھی نہیں ہر آئے تو کبھی نہیں ہرائیں گے یہ اس بات سے میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں آسٹریلیا ہمیشہ اچھی رہی اپنی سرزمی پہ مجھے یاد آتا ہے سر ایلن پرورٹن کے ٹائم میں بھی بہت کمزور ہو گئی تھی ایک سمیں ٹیم لیکن تب بھی نہیں ہر رہا پایا تھا ان کو وہاں پہ جا کے تو یہ یہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے یہ بھٹکانے والی یہ بیان ہے اس سے کوئی تعلق نہیں آپ کرکٹ آپ کو اچھی کھیلنے پڑے گی سامنے آسٹریلیا کی ایک ایسی بھی ٹیم کھیل رہی ہو بلکل ٹھیک راجیب اپنے آسٹریلیا آسٹریلیا میں بہت اچھا پردرشن کرتی ہے اور کافی اگریس ہے وہ attacking cricket کھیلتے ہیں وہ لوگ اور اپنی limitations پتا ہے strategy بہت اچھے سے ان کی clear ہوتی ہے وہ آپ کو ground میں کوئی موقع نہیں دیتے آپ اکثر نہیں دیکھیں گے کہ وہ کوئی catches چھوڑ رہا ہے یا کوئی run out ان سے miss ہوتا ہے تو بڑی پریپک ٹیم ہے وہ آپ ان کو ہلکے میں نہیں لے سکتے لیکن پھر بھی راجیب اس بار ایسا مجھے لگ رہا ہے چانس کی یہ بھارتی ٹیم یہ سیریز جیت سکتی ہے کس department آپ کو کمزور لگ رہی آسٹریلیا دیکھیں آسٹریلیا بیٹنگ اسپیشلی مجھے تھوڑا سا suspect لگ رہی ہے کیونکہ دونوں smith اور warner کے جانے کے بعد کوئی ایسا senior player ان کے پاس نہیں ہے جو ٹیم کو carry کر سکے اسمان خواجہ کو کہیے انبازی جیسے کلدی پیادو ہے اور اشون ان کو tackle کر پائیں تو ایک اچھا موقع ہے بھارت کے پاس یہ سیریز جیتنے کے ٹیم پین جو ٹیم کی captain ہے اور جو ٹیم کے تیز کی انباز ہے دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ جیت رہے ہیں کہہ رہے آپ میدان پہ بھلے بھارتی ٹیم کو فیوریٹ ماننو لیکن test match ہم جیت رہے ہیں یہ اثر کیا ہے؟ انگلینڈ میں ہم بری طرح سہارے اس کا ریکارڈ دیکھ رہے ہیں یا اوورال ان کو اپنی quality cricket پہ زیادہ بھروس ہے کیا آپ کو ریزن کیا لگ رہا ہے جس طرح سے کیونکہ دیکھیں ایکس پلیرز بولے ہیں کوئی اتراز نہیں کسی کو لیکن ٹیم کے اندر کے کھلاڑیگر جو ہیں وہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں انڈین ٹیم میں کچھ ایسے loop holes دیکھ رہے ہیں جس کا فائدہ وہ اس سیریز میں اٹھا سکتا ہے راجیب یہ بات تو ہمیشہ سے جگ جاہی رہے کہ بھارتیا ٹیم کبھی بھی اچھے ٹریولر نہیں رہے ہیں ہمارا اوورسیز ریکارڈ نہیں آپ ربی شاسری کو کہتے ہیں بندر صاحب کی best training team اوورسیز ریکارڈ ہمارا اچھا نہیں ہے اب موقع ہے اسے اچھا کرنے کا اور انگلین میں مانتا ہوں کہ یہ اچھی ٹیم ہے اور کئی موقع پر بہت قریب آکے ہم لوگ نہیں جیت پائے تو یہ ایک موقع ہے کہ بلکل بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن سب جانتے تو انگلینڈ میں کتنا ہی اچھا نہیں اس سیریز کے بعد ہم یہیں پہ مل کے بولیں گے یہ بھارتی ٹیم ہے جس نے اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں ہرایا ایتر سالو کا سکا ختم گیا سر ایک بات راج کمار جی نے ابھی کی اس کے بارے میں آپ سے ایک ریکشن لینا چاہوں انہوں نے کہا دو ورڈ کا اسٹریلین ٹیم کے بارے میں ان کو ان کی سٹیٹیجی پتا ہے ان کو ان کی لیمیٹیشن پتا ہے سٹیٹیجی سب نے دیکھی ورنر اور سمیت نیٹس میں آگئے لیمیٹیشنز تو یہ باہر کی بات ہوگی لیمیٹیشنز کی جو آپ اپنا بنایا آپ نے کوچنگ سٹاپ بنایا وہ پورے نیو آپ ایسے پلیئروں کو لیا جن پر بین ہے تو یہ کس طرح کی سٹیٹیجی اور لیمیٹیشنز ہیں کہ آپ ان کو توڑ کے ہر چیز پر ڈرے ہوئے ہیں یہ کیسی سٹیٹیجی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے تینگر جا کے کیوں میٹنگ کر رہے ہیں وہاں پہ ٹیم کا جو ہیڈ کوچ ہے وہ کیوں میٹنگ کر رہا ہے سٹیوی سمیت سے تو یہ دھیان بھٹکانے کا معاملہ ہی آسٹیلیا میں آج سے نہیں ہے یہ آپ جب سے کرگیٹ اسٹریو ان کی اٹھا کے دیکھیں گے میدان کے باہر کی جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنا سٹرانگلی کرتے ہیں ان چیزوں کو تاکہ آپ میدان کے اندر اس کا ایفیکٹ نظر آئے بہت سائسے انسیڈنٹ جو میدان کے باہر وہ کرتے ہیں جس کا اثر نظر آتا ہے میدان پر اور اس کی شروعات مجھے لگ رہا ہے اس دورے کی جس طرح ہم نے دیکھا تھا پریکٹس سیشن میں دو بین کھلاڑی آئے اور ان کی تاریخ بھی کی گئے بہت اچھے ٹیٹس میں نظر آئے اور سر یہ ویڈیوز جو ہیں وہ آسٹیلیا کرکٹ نے اپنی ویب سائٹ پر ڈالی ہیں کہ کہیں اور سے ملی نہیں ہے کسی اور نے بنا کے ڈالا نہیں ہے بلکل ہو سکتا ہے ایک سٹریٹیجی ہے ایک سائکلوجیکل گیم ہے مائنڈ گیم ہے اور آسٹریلیانز جانے جاتے ہیں یہ مائنڈ گیمز کھیلنے کے لیے اور ایسا انہوں نے شو کیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ایکسپیرینس پلیئر ہیں اور یہ جانتے ہیں بھارتی ٹیم کے بارے میں اور انہوں نے وہ سب چیزیں بتائی ہیں جو بھارتی ٹیم کے گیمز کرنی ہوں گی آسٹریلیا کو تو یہ ان چیزوں سے بہت فرق نہیں پڑھنے والا ہے کیونکہ پروفیشنل پلیئرز ہیں انڈیا کے بھی اور انڈیا کو بھی پتا ہے ان کی کیا limitations ہیں اور کیا ہماری strengths ہیں سر ایک ریکشن یہ بھی کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے اگر کہیں پورو کھلاڑیوں کی طرف سے زیادہ بیان ہے نہیں اتنے کہ ہم اسٹریلیا میں جیتیں گے ہاریں گے لکشمن آپ دو تین کے نام اگر آپ کو دھیان آئیں گے تو وہ ہی آئیں گے اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے اسٹریلیا کی طرف سے لگاتار بیان بازی ہو رہی ہے کہ بھارتی ٹیم تگڑی ہے لیکن جیتیں گے تو ہم ہی دیکھیں کومنٹری کو کانٹریکٹ ہمارے کرکٹس کے پاس ہے تو بھائی وہ اپنا بچا کے رکھ رہے ہیں کومنٹری میں بولنے کے لئے ان کے کرکٹس کے پاس کانٹریکٹ نہیں ہے ابھی تو وہ چاہ رہے کہ اس طرح کے بیان سنکے ان کے پاس کانٹریکٹ جائیں بولنا سیکھ لیں پروفیشنلی وہ بڑے سٹرونگ ایک طرح سے دیکھیں گے ڈین جونس اس طرح سے ڈین جونس بے روزگار ہیں دیکھیں جائے رکی پونٹنگ کے پاس بھی شاید کرکٹ آسٹریلیا کے طرف سے کچھ ہو کانٹریکٹ تو مجھے نہیں پتا کئی ایسے کرکٹس ہیں جو چاہ رہے کہ کومنٹری کا کانٹریکٹ ملے اس لئے اس طرح کے بیان آتے ہیں تو کوئی بہت اشرت نہیں ہمارے کومنٹریٹرز جاتے ہیں اچھی بات یہ کہ ہم لوگ بازلوں کے بات نہیں کرتے تو ہم اچھا کرتے ہیں انگلین ڈینڈڈ کی بات کرتے ہیں اور ہمیں پیچ پر بہت الگ الگ بھاشاؤں بھی سٹے ہیں وہ ٹھیک ہے اپنے اپنے ڈیوز ہم لوگ اپنے ڈیوز رکھتے ہیں تھوڑی بہت جو بھی کرکٹ سماجہ اس کو ہم لوگ ایکس پرس کرتے ہیں شاید بھارتی پور کرکٹس کو تھوڑا سا پیٹریٹیوزم اور اپنی ٹیم کو تھوڑا زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے ناکی فیل ہونے کے بعد انہیں کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے ابھی آپ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں یہ اچھا دیکھا گیا ہے انفرچنیٹلی اگر ہماری ٹیم اچھا نہیں کرتی تو سب کے سب آ جاتے ہیں کرنے کے لئے لیکن پہلے کوئی نہیں آتا تاریف کرنے کے لئے تو یہ بڑی انفرچنیٹ بات ہے یہ بڑی اچھی بات ہم نے گئی مجھے یاد ہے شیلنکا میں جب ویرات اور روی شاستری کی جگل بندی پہلی بار نظر آئی تھی ہم گول ٹیسٹ میچ ہا رہے کمبیک کیا ہم نے اور اس کے بعد دونوں ٹیسٹ میچ ہم جیتے ہیں تو ویرات نے آ کے میڈیا کے لئے اس نے کلیب کیا تھا اور اس نے بولا کہ میڈیا نے جس طرح سے اس دورے پر سپورٹ کیا ہم ایسی سپورٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ کی ٹیم ڈاؤن ہے لیکن آپ کا فیت تھا ہمارے اوپر اور ہم نے وہ ٹیسٹ سریز جیتی شاید ہو فیت بیچ میں کم ہوا کچھ گیپس ہوئے ہیں بٹ مجھے لگ رہا ہے اس آسٹریلیا دورے پہ بھارتی ٹیم اچھے کرکٹ کھیلے گی وہ گیپس ختم ہوگئے میڈیا اور جو ہمارے کرکٹس کے بیچ میں اور ایک ایک نئی جگل بندی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ دیکھنے کو ملے گی اور بالکل صحیح بات راجمہ صاحب کہہ رہے ہیں ایکس کرکٹس کو بھی ہم ہم لوگ جو میڈیا میں کام کرتے ہیں دیکھیں ہمارا کام ہے اچھی چیز ہوگی تو اچھی دکھائیں گے برا آپ کریں گے تو برا دکھائیں گے اس میں کوئی باعث دونی کی بات نہیں بڑھ دیش ہمارا زب سے پہلے اگر دیش تھوڑی بہت انیس بیس ہو رہا ہے تو ہمیں اپنی کنٹری کے ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے سر ایک پروک کرکٹروں کی بات چل رہی ہے تو ایک رییکشن آپ سے آخری جاننا چاہوں گا آج کے لیے ویرات کولی جو ٹوس کے لیے گئے بیسی سی آئی نے اپنے سوشل میڈیا پہ وہ تصویر ڈالی شورٹس میں بیسی سی آئی آئے اس پہ کافی ہنگاوہ مچا سوشل میڈیا پہ لگاتار اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں گا کہ ویرات سے زیادہ گاوزکر نشانے پہ آئے کیوں اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک بار سر نیوزی لینڈ اور پاکستان کے بچ کرکٹ میچ تھا جس میں سرفراز تھوڑی ٹیڑی ٹوپی لگا کے آگے دے اس پہ گاوزکر نے بیان دیا تھا کہ یہ ٹیسٹ ہے اپنے مزاگ لگا رکھا اس کو گاوزکر کا وہ بیان آیا تھا لیکن اب جو کہہ رہے ہیں کہ گاوزکر کا اس پر کوئی بیان نہیں ہے کہ ویرات کولی کو کیوں سلا نہیں دی کہ آپ کو ٹیسٹ والے ہی کھیل رہے ہیں اندھکارک ٹیسٹ تھا لیکن پریکٹس میچ تھا آپ کو فول ڈریس اپٹ ہو کے آنا چاہیے تھا اب دیکھیں ایمپورٹن یہ یہ ہے رہول کی یہ ایک سائیڈ گیم ہے پریکٹس گیم تھا تو اسی طرح اس طرح لیا جاتا ہے اگر یہ ٹیسٹ میچ ہوگا تو نیچرلی سب لوگ مینجر بھی وہاں بتائیں گے کپتان کو یا کپتان کو خود بھی اتنی اکل بلیزر اور اپنائیں گے تو یہ ایک سائیڈ گیم ہے اس کو اتنا پہل دینا نہیں سر وہ نہیں پول رہا ہوں کہ اس طرح ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کو جس طرح سے نشانے پر لیا گیا تو یہ ایک سائیڈ گیم ہے پریکٹس میچ ہے تو اس کو اتنا طول دینا ٹھیک نہیں ہے تو چلیے بیانوں کو طول تو اسٹیلیا ہے کھلاڑیوں کے بھی بہت دیا جا رہا ہے کیونکہ لگاتار بیان آ رہے ہیں کہ جیتے گی بھارتی ٹیم مضبوط ہے لیکن جیتے گی اسٹیلیا اور فیصلہ جو ہے اس کا ہونا ہے چھ دسمبر کو تو تب تک تو سر انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ پہلی لڑائی کا انتظار ہے چھ دسمبر کو اور اسی دن ساف ہوگا کون سٹی مضبوط اور کس میں کتنا ہے دم فلال آپ انڈیا نیوز کے سپورٹس پیج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک بٹن ضرور دبائے گا